مَا هُوَ مِنَ الْإِدْلَالِ الشَّيَاتِينَ كَمَا تَفَعْلُهِ الشَّيَاتِينُ عِنْدَ الْأَسْنَامِ فَإِنَّهُمْ يَدِلُّونَ عَابِدِيهَا بِعَنْوَائِ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ سفر کرتے ہیں انہیں مقامات مقدس مقامات کی طرف ہے شام مصر اور جزیرہ وغیرہ میں تو وہاں وہ شیطانوں کو دیکھتے ہیں اور یہ سفر اسی طرح کا سفر ہے بلکل جس طرح سے مشرقین جو ہیں وہ اپنے بتوں کے پاس جایا کرتے تھے اور شیطان ان کے سامنے ظاہر ہوا کرتے تھے یہ وہ عبارت ہے جو عرد و لخنائی کے اندر بھی ہے قائدہ جلیلہ کے اندر بھی آفز ابن تیمیہ نے اس کو لکھا اور آگے چل کر فتاوے کے اندر بھی اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے اور مختلف جگہوں پر اس کا وہ ذکر کرتے ہیں فتاوے کے اندر اس کو ذکر کرتے ہیں وہ میں بعد میں پڑھ دیتا ہوں وہ کہتے ہیں یہ شیطان کی ماوہ شیعاتین کی جگہ ہے اس کے اوپر اس عبارت یہ جو انہوں نے لکھی ہے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا صرف ہمارے ایک شیخ بزرگ ہیں نقش بندی شیخ حضرت علامہ شاہ ابو علیہ وسلم زید فاروقی رحمت اللہ تعالیٰ لے کچھ سال ہوئے ہیں آپ کا انتقال ہوا ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے علامہ ابن تیمیہ اور ان کے ہم اثر علماء انہوں نے علامہ ابن تیمیہ کی اوپر اگر اختصار سے کسی نے یہ کتاب پڑھنی ہو تو اچھی کتاب علامہ شاہ ابو رسلم زید فاروقی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے بہت بڑے محدث عالم تھے آپ نے اذر یونیورسٹی سے ماسٹر کیا ہے حدیث کی اوپر انہوں نے تخصص کیا ہے اذر یونیورسٹی سے بہت کتابیں ہیں ان کے اوپر ان کا ایک تبصرہ ہے جو اس عبارت کی اوپر میں وہ مقتصر آپ کے سامنے کر دیتا ہوں اس کے بعد میں کچھ اور چیز ارز کروں گا وہ فرماتے ہیں کہ حافظ ابن تیمیہ نے یہ جو لکھا ہے کہ یہ ماوہ شیعتین ہیں وہ کہتے ہیں مصر کے اندر اور شام کے اندر کہاں کوہ تور مبارک گھاٹی وادی مقدس توا جس کو وہ ماوہ شیعتین کہہ رہے ہیں قرآن اس کو کہتا ہے ان نقبل واد المقدس توا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی اسرائیل کو یہ ارض مقدس ہے جو شام کی زمین ہے یہ بابرکت جگہ ہے اور وہی ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اسی زمین کے بارے میں فرماتا ہے وَاِذْكُلْ نَدْخُلُوْ حَاجِ الْقَرِيَا یہ وہ کریا ہے کہ جب تم داخل ہونا تو سجدے کرنا ان کی تعظیم کرنا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سجدہ کرنے والے تعظیم کرنے والے اور وہاں قصد کرنے والے قاسِ دینہ لِتَعظیم جو قصد کرتے ہیں ان کی تعظیم کا یہ شیعتین کی طرف شیطانوں کی طرف قصد کرتے ہیں تو شیخ عبوال صلی اللہ فاروقی رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو مبارک جگہیں ہیں اور وہ غارِ حراج جس کی طرف لوگ سفر کرتے ہیں جہاں آقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے کہاں وہ بیت المقدس میں وہ مبارک مقام جس کو انہوں نے ماواز شیعتین حافظ ابن تیمیہ نے کہا دیا اگر بڑی غزب کی بات شایخ شاہ بلزن جائد فاروقی نے لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ وہاں شیعتین انسانی شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں یہ تو حافظ ابن تیمیہ ہی بتائیں کہ کس کے سامنے شیطان شیطانی شکل میں ظاہر ہوا ہے بھلا کبھی اللہ کے بندوں کے سامنے بھی شیطان ظاہر ہوتے ہیں آگے وہ ایک دلیل لکھتے ہیں کہتے ہیں سیدہ مریم چی شام کے اندر انہی مبارک تلکہ بقات المبارکہ وہ مقدس مقام پر سیدہ مریم تھی اور سورہ مریم کی آیت سیونٹین میں اللہ تعالی فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا فَتَمَسَّلَلَهَا بَشَرًا سَوِيًّا حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس گئے اور انسانی شکل و صورت میں انسانی شکلی صورت میں جبرائیل ظاہر ہوئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں ملائکہ وہاں ظاہر ہوئے ہیں ملائکہ کا ظاہر ہونا انسانی بنین و آدم کی شکل میں یہ تو قرآن سے ثابت ہے اب شیعتین کا انسانوں کی شکل میں ظاہر ہونا یہ ذرا حافظ ابن تیمیہ کو دو آیتیں لکھ دیتے کہ وہ کس آیت میں ہے کہ ہو مبارک جگہ ہو مقدس جگہ ہو وہ جگہ جہاں آقا نے آرام فرمایا ہو ہو وہ پہاڑ جن کا ذکر قرآن میں اللہ تعالی نے کیا ہو اور وہاں کہا جائے کہ یہ شیعتین ظاہر ہوتے ہیں استغفراللہ العظیم یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے اس کو اتنی توالت دی ہے اب آگے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں علامہ لکھتے ہیں کہاں شیطان کے ٹکانے اور کہاں وہ شام کے مقدس مقامات آپ صورت و تین و زیتون پڑھتے ہیں و تین و زیتون و تور سینین یہ تور سینین ہے جس کا یہ کہہ رہے ہیں نا بشام و مصر یہ مصر کا آج کر وہ سہرائے سینہ مصر کے اندر ہے اور وہ جن جوالوں کے بارے میں پہاڑوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ تور سینین ہے جس کا ذکر اللہ تعالی نے و تور قسم کھا کر تور کی قسم اٹھائی وہ و تور ہے جس کے اوپر اللہ تعالی کا جلوہ ظاہر ہوا جس سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام بہوش ہو گئے وہ مقام ہے جہاں وہ بکت المبارکہ ہیں وہ وادی مقدس ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں وہ تو شیطانوں کے رہنے کی جگہ ہیں لوگ کہتے ہیں کہ وہاں عبدال رہتے ہیں کوئی عبدال وغیر نہیں ہوتا اگر عبدال نہیں ہوتا پچھلے درس میں میں نے کہا تھا فروہ بن مجالد کے بارے میں امام بخاری نے کہا یہ شام کے بزرگ تھے اور یہ عبدال تھے ان کے عبدال ہونے میں کسی کوئی شک نہیں ہے میں عبدالوں کی اوپر پروگرام نہیں کر رہا میں نے اس کے پیچھے کیا ہے وجود عبدال کی اوپر تو میں نے محدثین کے حوالے سارے وہاں ذکر کیے تھے کہ کون کون عبدالوں کو مانتا ہے یہ عبدالوں کا انکار بھی کر رہے ہیں اور اس کے اوپر وہ آگے سے بھی جا رہے ہیں اب یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ان مقامات پر شیطین ظاہر ہوتے ہیں میں حافظ ابن تیمیہ کی عبارت سے ہی اس کا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لیکن یہ سورہ شورہ کی ایک آخر میں بالکل آیات ہیں وہ آیات ذرا سن لیجئے کہ جن اور شیطان کہاں آتے ہیں اور کن کے اوپر جن اور شیطین ظاہر ہوتے ہیں سورہ شورہ کی آیت نمبر دو سو بائیس ہے اللہ اشارت فرماتا ہے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کہاں اترتے ہیں یہ گاروں میں اور بسر اور تل کا بل بکا اور وہ مبارک مقامات پر کہا گیا ہے کہ شیطان اترتے ہیں اور بندوں میں ظاہر ہوتے ہیں اللہ کیا فرماتا ہے کیا تمہیں میں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ اَفَّاقٍ عَسِيمٍ اللہ فرماتا ہے وہ جوٹے اور گناہگار کی اوپر شیطان نازل ہوتے ہیں یہ جو کہن ہوتے ہیں جادوگار ہوتے ہیں شیطان خود ہوتے ہیں ان کی اوپر جنات آتے ہیں يُلْكُونَ السَّمْعَا وَأَكْسَارُهُمْ كَازِبُونَ وہ جب جوٹوں کی اوپر شیطان نازل ہوتے ہیں تو جو شیطانوں نے آسمانوں میں ملائکہ سے کچھ باتیں سنی ہوتی ہیں وہ کچھ اپنی طرف سے ملا کر ان کے اندر داخل کر دیتے ہیں یعنی برے لوگوں کے اوپر برے شیطان نازل ہوتے ہیں اور جو اولیاء اللہ ہیں ان کی اوپر کون ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حامیم سجدہ اور آیت نمبر تیس اور تھریٹی ون اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّونَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اللہ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَبِشْرُوا بِالْجَنَّةِ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے ان کے اوپر ملائکہ اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں خوف نہ کرو غم نہ کرو جنت کی بشارت ہے اور پھر وہ کہتے ہیں وہ دنیا کے اندر ملائکہ نازل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں فکر نہ کر ہم تمہارے یار ہیں ہم تمہارے دوست ہیں اللہ والوں کی اوپر تو ملائکہ جنت نہیں آتے ہاں اللہ والوں کی اوپر فرشتوں کا اٹیک کرنا یہ ایک الگ بحث ہے لیکن ہم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ مابا شیعاتین نہیں ہوتے وہ تو مبارک اور مقدس جگہیں ہوتی ہیں وہاں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اب اگر قائدہ جلیلہ کی عبارت سنیں وہ قائدہ جلیلہ کی عبارت میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ قبروں کے اندر ان کے سامنے کوئی ظاہر ہوا ہے بندہ اور وہ قبر پر جاتا ہے تو وہ ظاہر ہوتا ہے شیطان ان کے اوپر ظاہر ہوتا ہے اور وہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا شیک اور وہ کہتا ہے کہ میں یہ ہوں میں بزرگ آدمی ہوں میں خضر ہوں میں فلاں ہوں تو وہ کہتا ہے کہ یہ سارے لوگ وہ قبروں پر جاتے ہیں تو ان کے سامنے کوئی ظاہر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم شیوخ ہیں تو وہ جو شیوخ ہونا ظاہر کرتے ہیں فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانَ وہ کہتے ہیں وہ شیعتین ہیں اب آگے اگر کہتے ہیں وہ ایک یہ غزب کی بات قائدہ جلیلہ کے اندر لکھی ہے اللہ تعالیٰ حق نکلواتا ہے ایت الکرسی پڑھے تو ایت الکرسی پڑھنے سے شیطان تو دفعہ ہو جاتے ہیں کیوں کہ حدیثوں میں آیا ہے شیعتین دفعہ ہو جاتے ہیں ایت الکرسی پڑھنے سے تو اب میرا سوال یہ ہے کہ انبیاء اور